ہیلو دوستو اسلام علیکم خشان دید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل فیاض گل میں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج یہ مزیدار سا بارش والا موسم تو اس موسم میں چائے پکورا تو بنتا ہے تو ابھی مزیدار سے ہم پالک کے پکورے بنائیں گے اور ساتھ میں چائے بھی بنائیں گے تو اس کے لئے کچھ مزیدار سی تازی اور فریش چیزیں اپنے کھیر سے توڑ لیں گے جو ہم پکوروں میں ایڈ کریں گے تو مرچوں کا جی سیزن تقریباً ختم ہو چکا ہے مرچیں بہت ہی کم ہے اس میں لیکن ہمیں بھی تھوڑی سی چاہیے تو کچھ دھون لیتے ہیں جو کار کر لیں گے یہ دیکھیں مرچیں جو ہیں وہ لال ہو چکی ہے باتی سبر مرچیں اس میں کم ہیں لیکن ہمیں کچھ تھوڑی ہی چاہیے چھوٹی چھوٹی بھی چل جائیں گے تو توڑ لیتے ہیں جی سیزن ختم ہونے والا ہے ان کا تو اس وجہ سے ہیں اوپر سے نہیں ہے تو نیچے سے مل جائیں گے جوگار کر لیں گے ہم اپنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش ان چیزوں میں اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں فریش ہوتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ جو وہ دوبالہ ہوتا ہے تو ابھی جی ہرا دھنیا توڑیں گے یہ تھوڑا میلا میلا ہو چکا کیونکہ اس سے کل ہم نے پانی دیا تھا تو گھر جا کے اسے دھولیں گے مزے دار یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تازہ تازہ ان کا ٹیسٹ اپنا ہوتا ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں اور بہت ہی خوشبودار تو پالک کا بھی جی سیزن ختم ہو چکا ہے تو پالک بھی تھوڑے تھوڑے ہم تھوڑے تھوڑے ہمیں تھوڑی تھوڑی ہی چیزیں چاہیے زیادہ نہیں تو تھوڑے تھوڑے پتے توڑیں گے ہمارا کام ہو جائے گا ایسے تو مزے کے بنیں گے پکوڑے اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو ساری چیزیں جی ہم نے توڑ لی ہیں ابھی گھر چلتے ہیں اور مزے دار سے پالک کے پکوڑے بنائیں گے اب بھی بارش ہو گئی تو یہ یہ جو ہماری گندم ہے اس کا ہو جائے گا نقصان کیونکہ یہ آلموسٹ پکنے والی ہے تو بارش اس کے لیے نقصان کارے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ آج بارش نہ ہو باقی جو اللہ پاک کو منصور تو ابھی مزے دار سے پالک کے پکوڑے بنا کے انجوائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی یہ جو ہم چیزیں لے کے آئے ہیں ان کو باریکی سے کٹ لیں گے اپسے طریقے سے اور سورج بھی نکل چبھائے ہو سکتا ہے خوش دیر بار بادل ہوں اور ہو سکتا ہے موسم ایسے ہی رہے پکوڑے تو ہم نے تیار کر لیے ضرور کھنگے یہ چیزیں کٹ لیتے ہیں تو اب دھنیا کٹ لیں گے ایک دم باریکی سے تو یہ دھنیا اور نکچیں ہو گئی تو اب جی باریکی سے اس پالک کو کٹ لیں گے اچھی طرح باریکی سے نہ زیادہ پالک کو باریک کرنا ہے اور نہ ہی موٹا رکھنا ہے اچھے سے کٹ لیں گے ہماری گی کٹ چکی ہے تو یہ جی پیاز بھی ہم نے ایک دور لیا تھا کھیٹ سے تو اس کو بھی چوب کر لیں گے باریک سا کٹ لیں گے فریش پیاز ہے ہر آپ پیاز تو اس کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے سب سے پہلے جو ہم نے باریک پیاز کٹا ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے باریک پالک کٹی ہے بلکل باریک وہ اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دھنیا اور سبز مرچیں جو ہم نے کٹی ہے وہ اٹ کر دیں گے تو اب جی اس میں ہم اٹ کر دیں گے یہ زیرہ ہے ثابت زیرہ تو اسے ہاتھ کی مدد سے مسلکیں ڈالیں گے اچھے سے کریش کر کے اس کا جو مزا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیرے کا اور اس کے بعد جی ہم مسالے ڈال دیں گے یہ لال مرچیں یہ اٹ کر دیں گے تقریباً آدھا چمچ لال مرچیں اور اس کے بعد اس کے بعد جی تھوڑی سی ایک چوتھائی چمچ حلبی اور اس کے بعد جی نمک ہم یہ اٹ کر دیں گے پساوہ دھنیا پاوڈر ہے یہ دھنیا پاوڈر اٹ کر دیں گے آدھا چمچ جو اچھے سے ان چیزوں کا بھی مکس کر دیں گے اچھے سے پکوروں کا اٹھا اٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے ہلکا زہ پانی اٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے تو اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے اب پکوروں کا اٹھا مزید اٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے اور پانی اٹ کر دیں گے اچھی طرح تیار کر لیں گے جو ہے آٹھا ساری چیزیں اچھی طرح مس کرنی ہیں نہ زیادہ پکوروں کا آٹھا ڈالنا ہے نہ ہی سبتیاں ساری چیزیں اچھی طرح مینٹین رکھنی ہیں تو بلکل ایسا ہی ہمیں بیٹر چاہیے جیسا چاہیے بیسا ریڈی ہو گیا ہے بیٹر ہمارا اب پکورے نکالنے کی تیاری کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں تو آگ جی الحمدللہ ہماری چل چکی ہے تو یہ کڑھائی ہم رکھیں گے آگ پہ تو اس میں جائے گا جی ککنگ آئل تو مزیدار سے جی پکورے بنیں گے ہمارے تو آگ کو جی سیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا ککنگ آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو ککنگ آئل ہمارا چھے گرم ہو چکا ہے تو اب پکورے نکالنا اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ تو ککنگ آئل تو ککنگ آئل تو ککنگ تو ککنگ پکوریں ریڈی ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں ہمارے پکوروں کو جی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں اب نکال لیں گے اچھے طریقے بہتی کرسپی مزیدار پکورے ہیں ہمارے کلر چیک کریں ماشاءاللہ ان کو نکال لیتے ہیں تو پھر سے پکوروں کا بیٹر لگاتے ہیں اور نکالتے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ ہمارے پکورے جو ہیں تو پھر سے پکورے نکالتے ہیں چائے کے لیے یہ دیکھچی رکھت لیں گے ہم اس پہ اور دودھ کو گرم ہونے دیں گے اوبال آ رہے ہیں تو اس میں چینی ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا اوبال اور آنے دیں گے اور بعد میں ہم اس میں ایٹ کر دیں چائے پتی تو اس میں جائے گی جی اب چائے پتی تو ابھی مزے کی ہم چائے بناتے ہیں بالکل مزے دار چائے دودھ پتی اوبال دیکھیں کیسے آ رہے ہیں چائے میں تو مزے دار جی چائے ہماری میں اوبال آ رہے ہیں آل مست چائے ہماری ریڈی ہونے والی ہے مزے دار سی دودھ پتی پکورے بھی دار ریڈی ہیں اور دودھ پتی بھی ریڈی ہے تو مزے سے کھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح ہماری چائے بن رہی ہے